ابراہیم رئیسی کے بعد اب دیش کو سنبھالے گا کون ایران کے کارواحق راشپتی محمد مقبر ہوں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایک پار پھر ابھی ایران کے اوپر راشپتی ہیں محمد مقبر پچاس دن کے اندر اندر نئے راشپتی کا چناف کرایا جائے گا اور ایران کا جو کانسٹیوشن ہے جو آئین ہے اس کے مطابق پچاس دن کے اندر اندر چناف کرایا جانا ہوتا ہے لیکن دب تک یعنی ان پچاس دنوں تک محمد مقبر ہی کارواحق راشپتی کے طور پر دیش کی ذمہ داری سنبھالے گا اور اس بھی ایک اور بڑی خبر ایران کے اگلے راشپتی کو لے کر یہ بڑی خبر ہے محمد احمدی نیجاد ہو سکتے ہیں اگلے راشپتی یہ جانکاری مل رہی ہے 2005 سے 2013 تک رہے ہیں ایران کے راشپتی اسرائیل کے دشمن مانے جاتے ہیں احمدی نیجاد تو یہ نام نکل کر سامنے آ رہا ہے اور اس سے پہلے کارواحق راشپتی کا ہم نے آپ کو نام بتایا جو کیوں پر راشپتی ہیں وہ خبر اور ان کے سمالنے کے پہلے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگلے ایرانی راشپتی پر یہ بڑی خبر ہے احمدی نیجاد بن سکتے ہیں ایران کے اگلے راشپتی تو دیکھئے ایک اہم جانکاری آپ کو دیتے ہیں رئیسی کی موت کے بعد ایران کا نیا راشپتی کون ہو سکتا ہے یہ سوال لگاتار پوچھے جا رہے ہیں ایرانی میڈیا کی مانے تو خامنئی آیت اللہ خامنئی کے سامنے دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ کہ ایران میں مدھیا ودی چناف کرا دیے جائیں اور دوسرا یہ کہ سپریم کمانڈر خامنئی کوئی نیا راشپتی بنا سکتے ہیں پہلا جو نام ہے وہ ہے اپ راشپتی محمد مغبر کا دوسرا نام ایرانی سنست کے سپیکر محمد بگر گالیبف کا ہے یہ ایرانی سنہ کے چیف بھی رہ چکے ہیں اور تیسرا نام وہاں کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی کا ہے جو خامنئی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں ان تین ناموں میں سے کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے جو آنے والے وقت میں ایران کی کمان اپنے ہاتھ میں تو رائیسی کی موت کے بعد ایران میں آگے کیا ہوگا پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت ٹھیکی ہوئی ہیں اور ایران کی اپراشپتی کاریواحق راشپتی بنایا جائیں گے یہ سب سے پہلے مانیش میں چاہوں گے آپ یہاں تک آ جائیں کاریواحق راشپتی کو سروچ نیتا سے منظوری لینی ہوگی جو آگے کی کریہ ہے آگے جی آگے کی جو پروسس ہے پرکریہ ہے وہ آپ کو داریں کاریواحق راشپتی کا جو کاریکال ہوگا وہ پچاس دن تک ہوگا ایران میں اب کیا ہوگا آگے پچاس دن کے اندر نئے راشپتی کا چناف کرانا ہوگا چناف کے لیے کاؤنسل کا گٹھن کیا جائے گا کاؤنسل میں اپراشپتی سنسط کا سپیکر چیف جسٹس ہوں گے کاؤنسل پچاس کے اندر نئے راشپتی کا چناف کرے گی تو یہ پوری پرکریہ ہے پروفیرسر سنجے بھاردواج میں چاہوں گے آپ بتائیں کیونکہ اب ایک بہت اوہاپوک استطیتی ہے لازمی بھی ہے کیونکہ وہاں کے جو راشپتی ہیں ان کی جان چلی گئی اور اب آگے ایران میں کیا ہوگا اگر آپ کچھ اور سمی کرن بتانا چاہے دیکھیں میں دو تین پہلووں پر دھیان لانا چاہتا ہوں پہلی بات کی یہ مانکے چلی گئی constitutionally اوپ راشپتی ہوتا ہے وہ راشپتی بنتا ہے اور اس پچاس دن کے اندر چناہ ہوتا ہے اور نیا راشپتی بنتا ہے اب پہلی بات کی پہلی جو سمبھاونا تھی جب رائیسی تھے تب سمبھاونا یہ تھی کہ کاؤنی کوئی اگر سکسیسر بنے گا تو رائیسی بنے گا کیونکہ رائیسی کی جو پولیسیز تھی اور بہت کچھ حد تک ان سے ملتی جلتی اور ان سے اپروڈ تھی کاؤنی سے اپروڈ پولیسیز تھی چاہے وہ نیوکلیئر پروگرام کی بات ہو جس طریقے سے انہوں نے گتی دیا چاہے ان کو ایک مورل اسلامی کورڈ کے لیے جو پچھلے کچھ ورسوں میں جس طریقے سے پردرشن ہوئے پروگریسی اور مورڈیٹ فورسز کے مادیم سے اور جس طریقے سے ان کو کریک ڈاؤن کیا گیا ان کو دبا دیا گیا سپریس کیا گیا کافی لوگ مارے گئے تھے اس میں بھی نشیط روپ سے کھومینی اور رئیسی کی سہمتی تھی 1988 میں جس طریقے سے جو پروٹیسٹ ہوئے اس کے بعد جو کمیشن بنا اس کو بھی جو ہیڈ کر رہے تھے وہ رئیسی تو رئیسی جو انٹرنل پولیٹکس میں بہت ایکٹیو تھے اور جو ایران کی جو وچار دارہ ہے جو کھومینی کی وچار دارہ ہے جو کلیرک اسلامی فورسز کی وچار دارہ ہے اس کو آگے بڑھا رہے تھے رئیسی اب سوال آتا ہے جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی کچھ حد تک ان کی ہاں میں ہاں ان کے رئیسی کے ساتھ ہی کام کر رہے تھے انہی کے ساتھ نیوکلیر ڈیل میں یا باقی معاملوں میں ساتھ تھے وہ بھی ہارڈ لائنر رہے ہیں تیسری جو بات آتی ہے کہ انترناشتی چھیتر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رئیسی نے اپنا دب دبا بنایا خاص کر ابھی جو اسرائیل اور ہماس جو چل رہا ہے اس میں جتنا بھی درون سٹرائک یا ہماس کو یا باقی جو ہزباللہ کو جو سمرتن مل رہا تھا اس میں نشت روپ سے رئیسی بہت ایکٹیولی پرو ایکٹیولی کام کر رہے تھے تو دومیسٹک فیکٹرز بھی ہیں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں دومیسٹک فیکٹرز بھی ہیں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں اور ہم آج ان سب ہی پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تا پروفیسر پوشپیش پن بھی موجود ہیں پوشپیش جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھئے اگر دشمن کی بات کی جائے تو دشمن تو کئی نظر آتے ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران کے ایران اور اسرائیل میں ایک طرح کی ڈائریکٹ وار چل ہی رہی تھی امریکہ کو یہ بلکل ناغوار گزر رہا تھا کہ جس طرح سے ایٹمی وستار ایران نے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ دشمن ایران کی نظر میں دیکھیں تو صرف ایک ہے وہ امریکہ ہے بینہ جب تک اس نے اسرائیل کے کندے پر ہاتھ نہیں رکھا ہوتا اسرائیل کچھ بھی شاید بال باکہ نہیں کر پاتا ایران کا اور جہاں تک راکششی کرن کا سوال ہے جو ڈیمنائزیشن کہتے ہیں وہ پچھلے دشکوں سے جب سے امریکی راج دوتاواز کی خیرہ بندی اسلامی کرانتی کے بعد ایران میں ہوئی تھی امریکہ کیلئے اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے جو پہلی بار امریکہ کی ہستی کی پستی نظر آئی سپر پاور کی وہ ایران کے ساتھ مقابلی میں ہی تھی ایران کی خلاف جتنے سینکشنز لگیں وہ امریکہ نہیں لگائے ہیں امریکہ جتنے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے وہ چاہے سعودی عرب ہو شیعہ سنی بیواد کرتے ہوئے آئل پولٹکس کے ذریعے میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں ایران کے پروکسیز کی تو یہ کہنا مشکل ہے کہ ایران امریکہ کا پروکسی ہے یا امریکہ ایران کا پروکسی ہے وہ بات ملکل سپشٹ ہے کہیں کہیں اس میں نسلواد ہے کہیں کہیں اس میں پوجی وائدی تیل کی راجنیتی ہے کہیں کہیں اس میں مسلمانوں کی دنیا میں شیعہ سنی بیواد کو برار برائے رکھ کر ان کا ایکہ ختم کرنا ہے یہ ساری سمسیاں جو ہے کل ملا کر امریکہ اور ازرائیل کی ہے وہی سب سے پراہ سمجھ شکر ایران کی ہے ایک بڑی خبر اور سر پشپیش سر نکل کر آ رہی ہے سامنے کہ ایران کے اگلے راشت پتی کو لے کر یہ بڑی خبر ہے محمود احمدی نیجاد ہو سکتے اگلے راشت پتی 2005-2013 تک رہے ہیں ایران کے راشت پتی اور ایک بار پھر سے کمان دی جا سکتی ہے